آج کی اس محفل میں اس بزم میں ہم ذکر کریں گے تنہائی کا واضح والی واضح سے فرماتے ہیں کہ آج کی زندگی کا علمیہ تنہائی ہے آج کا انسان وقت کے وسیعہ علامہ دو سمندر کے ایک جزیرے کی طرح تنہا ہے ہم سب جزیرے ہیں ایک دوسرے کے آس پاس لیکن ایک دوسرے سے ناشناس ایک دوسرے سے بے خبر ایک دوسرے سے اجنبی اور اپنے آپ میں اجنبی کروڑوں افراد حجوم درحجوم اور سارے تنہا انسانوں کی بھیڑ ہے انسانوں کا میلا ہے لیکن ہر انسان اکیلا ہے ہم سب اپنے اپنے مفادات مقاصد کے تحقب میں اپنی غرض اور خود غرضی کے غلام ہیں کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں سب کامیابی کے پجاری ہیں کامیابی آج کے انسان کا مسجود ہے ایک خوبصورت تطلی ہے جو اڑتی ہے لوگوں کے بچوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں ہم سب مصروف ہیں ہمیں بڑے کام کرنے ہیں ہمیں بہت سی خوشات ہیں ہمیں بڑی عذیت ہے ہم سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہمارے پاس آرام نہیں ہے سکون کی تلاش ہے لیکن بے سکون ہے آرام کی تمنہ ہے لیکن بے آرامی ہے محفلوں کی عارضو ہے لیکن تنہائی ہے دل بوچھا گیا ہے ہم جلدی میں ہیں ہم تیز رفتار ہیں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے ایک دوسرے سے علاہدہ ہو جاتے ہیں بھائی بھائی کم قابلہ کرتا ہے بھائی بھائی سے الگ ہو جاتا ہے ہم اپنی ذات میں گم ہیں اپنے اپنے سفر پر گامزن ہم ایک دوسرے کو ہلاک کرتے جا رہے ہیں وسائل کی ناہموار تک سے محرومیاں پیدا کرتی ہے ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے سے زندی سے محروم کرتے جا رہے ہیں ظاہر کی کامیابیاں اندر کی گھٹن کب بن جائیں کسی کو نہیں پتا اندر کا انسان سسک رہا ہے چیخ رہا ہے ہم سب اس کی آواز سنتے ہیں لیکن اپنے کانوں پر اعتبار نہیں کر رہے ہیں ہم نے کئی چہرے رکھے ہوئے ہیں ہمارے گم ہماری خوشیاں ہماری ہمدردی کسی سے آشنا ہے اور کسی سے آشنا بلکل نہیں ہماری زمین خطوں علاقوں اور ملکوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی ہے ایک ایک ہی تقسیم ہو چکا ہے قوموں کے لئے ممالک ہیں لیکن انسان کے لئے کوئی خطہ نہیں انسان اکیلا ہے محروم ہے اپنی خلافتِ ارضی سے پہاڑ دریا سمندر سب تقسیم ہیں انسان کے لئے صرف ایک آسمان رہ گیا ہے انسان خود قوموں میں بڑھ چکا ہے اپنے اصلاف سے گر چکا ہے ایک ہی اگر روحی کا احساس ہے تنہائی روح کی گہرائی تکان پہنچی ہے ہماری روحیں ایک دوسرے کے قرب سے محروم ہیں روح محبت کی پیاسی ہیں انسان انسان کی قدر سے بے حس ہے احساس مر چکا ہے کوئی کسی کے لئے کچھ نہیں کرنا چاہتا ہم عزیت میں ہیں ہمیں اپنے علاوہ کوئی چہرہ پسند نہیں ہمیں اپنے مفادات زیادہ عزیز ہیں ہماری محفلیں مسکراتی ہیں اور ہماری تنہائیاں روتی ہیں ہمارے دن سورج کے ساتھ گزرتی ہیں اور راتیں سرناٹوں کے ساتھ خاموشی ہے تنہائی ہے ہمارا قیام عارضی ہے ہمارے منصوبیں ناپید ہیں ہمارے عظائم ناقابل حصول ہیں ہم اپنے دام میں ہیں ہمارے استعمال ضرورت کے ہیں ضرورتیں وفا سے نااشنا ہیں اور جب تک وفا نہ ملے تنہائی ختم نہیں ہوتی آج کا انسان انسانی نظروں سے گر رہا ہے انسان انسان کے دل سے دور ہو گیا ہے آسمانوں سے راستہ بدل لینے والا دل کا راستہ معلوم نہیں کر سکتا انسان انسان کا مطالعہ چھوڑ کر کائنات کا مطالعہ کر رہا ہے اسے تنہائیوں کے سوا اور کیا ملے رفاقتوں سے محروم انسان بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سب سے بڑی بیماری تنہائی ہے یہ بیماری ہے یہ عذاب ہے آج کے انسان کی روح میں تنہائی کا زہر اتر چکا ہے انسان کے عمال اس کے لئے عذاب بن چکے ہیں تن کی دنیا کا پجاری مند کی دنیا سے محروم ہو کر تنہا ہو گیا ہے انسان اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے بڑی قومیں چھوٹی قوموں کو نگر رہی ہیں انسانوں کی خدمت کے نام پر انسانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں غریب نوازیوں کے نام پر غریب کشی ہو رہی ہے آمن کے نام پر جنگ ہو رہی ہے انسان انسان سے خوف زیادہ ہے آج کا انسان آتش فشاں کے دھانے پر ہے نہ جانے کب کیا ہو جائے ہولناک تنہائی نے انسان کو لپیٹ رکھا ہے شاید آج کا انسان کسی مستقبل کی امید سے نہ آشنا ہے مایوسی مقدر بن چکی ہے دور ختم ہو چکا ہے یہ عرصہ عرصہ تنہائی ہے ہمارے پاس آسائشیں ہیں سکون نہیں ہمارے پاس مال ہے اتمنان نہیں ہم سب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں لیکن منزلیں جدہ جدہ ہیں ہم حجوم میں ہیں لیکن حجوم سے کوئی واسطہ نہیں ہم سب آس پاس ہیں ہم سب ایک دوسرے کا غم سنتے ہیں لیکن کی ایک دوسرے غم دور نہیں کرتے ہمیں اپنے آنسو مقدس نظر آتے ہیں لیکن دوسروں کی آنکھ کے آنسو مگر مچ کے آنسو ہم نے تفکر و تدبر چھوڑ دیا ہے ہم اپنے علم پر نازع ہیں ہم اپنی آواز پر محسور ہوتے ہیں اپنے افکار پر مست ہوتے ہیں اپنے لئے جو پسند کرتے ہیں دوسروں کے لئے وہ چیز پسند نہیں کرتے اس خوفناک جلم کی خوفناک سزا یہی ہے کہ ہم تنہا ہیں ہم دوسروں کی نگاہ میں بلند ہونا چاہتے ہیں ہمارا وجود ہمارے لئے بوجھ بن چکا ہے ہماری آواز ہمارے لئے مصروفیت اور تنہائی ہے سہرہ کی شام اور تنہا مسافر اپنی آواز سے خوف پیدا ہوتا ہے اپنے وجود سے ڈر لگتا ہے یاد ماضی خوف زدہ کرتی ہے تنہائی اور ایک اور تنہائی ہمیں انسان سے عاشنا کر ہمیں انسانوں کی قدر کرنا سکھا اے مالک ہمیں انسانوں سے محبت کرنا سکھا ہمیں انسانوں کی خدمت کرنا سکھا ہمیں پہچان عطا فرما ہمیں زندگی کی عزت عطا سکھا ہمیں ہمارے گرور سے بچا ہمیں ہماری ذات سے نجات دے ہمیں آقوے سے غافل نہ کر ہمیں وفا سکھا وفا تنہا نہیں ہوتی ہمیں صداقتیں فکر دے صداقتیں ذکر دے ہم پر عظمت انسان آشکار کر کے یہی ایک راستہ ہے تنہائی کے قرب سے بچنے کا ہم ایک دوسرے پر بروسہ کرنا سکھا ہمارے باطن سے شکوک و شعبات دور کر ہماری تنہائیوں کو آباد کر محبت دے ہمیں ایک منزل عطا فرما ایک سفر ایک منزل ایک وحدت امید کرتا ہوں آج کس میں فل سے آپ کو بہت کوئی سیکھنے کو ملا ہوگا مجھے اجازت دیجئے ہماری چینل کو لائک کیجئے سرکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے